بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں تمام سٹوڈنٹس صحت اور ایمان کی بہترین حالات میں ہوں گے بچوں جیسے آپ کو پتہ ہیں کورونا وائرس کی وابا آج کل فیالی ہوئی ہے تو آپ کو اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیل رکھنا ہے کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دونا ہے تاکہ آپ کا ایمون سسٹم سٹرانگ رہی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے موشنز آب دی ارث جو ہیں روٹیشن اینڈ ریولیوشن یہ سیکس کلار جیوغرافی کا تھرڈ چپٹر ہے بیٹا آپ یاد رکھو جو ارث ہے ہماری اس کی صرف دو موشنز ہیں ایک ہے روٹیشن دیس رہے ہیں ریولیوشن اور اس چپٹر میں ہم انہی دو موشنز کو سمجھیں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ہر ایک چپٹر میں دیکھتے تھے ہم پہلے ٹاپکز ڈسکس کریں گے کہ ہم اس چپٹر میں کون کون سا ٹاپک پڑھنا ہے اور ساتھ میں آپ کو میں رکمیڈٹ کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی ٹیکسٹ بوک سے اس چپٹر کو پڑھیں گی سو دیکھتے ہیں کون سا ٹاپک ہے پہلا ٹاپک ہے روٹیشن آب دی ارث یعنی ہم سمجھیں گے عرد کی روٹیشن اوکی دوسرا ٹاپک میں ہم سمجھیں گے ریولیوشن آف ارث اور پھر لاسٹ ٹاپک ہے تھرڈ سائیکل آف سیزن اوکی سو آنلی تین ٹاپک ہیں اس چپٹر میں سو چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پہلا ٹاپک ہے روٹیشن آب دی ارث روٹیشن آب دی ارث کیا ہوتا ہے جو ایکسیس آب دی ارث ہیں ٹھیک ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بولا تھا اٹیس این ایمیجنری لائن نارت پول آنڈ ساؤت پول کو جوائن کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اس ایکسیس کا ایراؤنڈ ہماری ارث کو سپن کرتی ہیں اس کو بولتے ہیں روٹیشن آف ارث سو روٹیشن آف ارث سپنن آف ارث اراؤنڈ او آن ایکسیس اوکی آرث ہے روٹیشن آن ایکسیس اور ارث سپننگ آران اٹس آن ایکسیس اس stone پول روٹیشن آف ارث میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک انیمنیشن جس میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا ارت کے سر روٹیٹ کرتے ہیں آپ نے ایکسز کے اراؤنٹ سی ویویل فرسٹ ویویل سی فرسٹ ایکسز آب دی ارد لیکن یہ تھوڑا ٹلٹیٹ ہوتا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا اور اس کے اوپر ہم دیکھیں گے ہاو ارت is روٹیٹنگ you see ارتیس سپنگ اراؤنٹ اس ایکسز this is called روٹیٹن آب دی ارد ہم سن کے ساتھ بھی دیکھیں گے کیسے روٹیٹ کرتا ہے you can see here see this is rotation آف ارت اب ہم روٹیٹن آف ارت کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن دیکھیں گے rotation means to spend ارت روٹیٹس آن اٹس ایکسز یہ ہم نے دیکھا بھی ہیں اور میں نے آپ کو بولا بھی ہیں ایکسز ہیں ایمیجنری لائن جو نارت پول اور ساؤت پول کو جوائن کرتی ہیں اوکے بیٹا اب جو ارت جو روٹیٹ کرتی ہیں یہ ایک روٹیٹ کرتی ہیں 24 آورز یعنی کہ ایک دن میں یہ ایک روٹیٹن کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا ارت counterclockwise move کرتی ہیں یعنی west to east move کرتی ہیں اور ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے it is because of the rotation of the earth days and nights are caused on the earth یعنی rotation of earth کی وجہ سے ہی دن اور راتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہو گئے rotation of the earth hope آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور میں نے انیمینیشن بھی دیکھایا اس سے آپ کو زیادہ کلیر ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو اور ایک ٹاپک ہے جس کو بولتے ہیں circle of illumination دیکھو بیٹا کیا ہوتا ہے کسی بھی وقت دنیا میں sun جو ہوتا ہے اس کی ریز only half of earth پہ پڑتی ہے اور جو اندر half of earth ہوتا ہے وہاں پہ darkness ہوتی ہے ٹھیک ہے سو ایک half earth میں day ہوتا ہے اور دوسرے half میں night ہوتا ہے اور ایک circle ہوتا ہے جو اس circle day اور night کو separate کرتے ہیں اس circle کو بولتے ہیں ہم circle of illumination چون کی earth روٹیٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ circle جو circle of illumination جو ہیں یہ بھی مو کرتے رہتے ہیں سو circle of illumination کیا ہوتا ہے it is a line that separates day and night اوکی اب ہم دیکھتے ہیں revolution of earth ہم نے دیکھا earth روٹیٹ کرتی ہیں 24 hours میں from west to east around its own axis اوکی اس کی باوجود earth کی دوسری motion ہوتی ہیں یہ revolو کرتی ہیں around the sun یعنی یہ sun کے around جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ کتنا time لیتی ہیں 365.25 days یعنی 365 دن اور 6 گھنٹے اور یہ 6 گھنٹے یعنی 4 سال کے بعد 1 دن بنتا ہے پھر ہوتا ہے 366 days کے ایک سال اور اس سال کو ہم بولتے ہیں leap year اوکی تو چلتے ہیں پھر واپس دیکھتے ہیں revolution کیا ہوتا ہے میں نے بولا revolution ہوتا ہے میں نے بولا revolution ہوتا ہے revolution earth revolve کرتی ہیں around this sun یعنی کہ sun کے آسپا جاتی ہیں میں آپ کو ایک elimination یہاں پر دکھاؤں گی تاکہ آپ کو clear ہو جائے گا revolution of earth جو ہیں this is the sun اس کے around جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں revolution of earth اگر آپ دیکھو گے میں آپ کو دکھاتی ہوں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ارت روٹیٹ کرتی ہیں اپنے ایکسیز کے around اور اس کے ساتھ ساتھ یہ sun کو revolve کرتی ہے ہو گیا کلیر اس کے بعد ہم تھوڑی اور information دیکھتے ہیں revolution کے اور بھی سو ارت جب sun کے around جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں revolution of earth اور ارت جو revolve کرتی ہیں sun کے آس پاس یہ counter clockwise revolve کرتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا west to east یہ revolve کرتی ہیں اور یہ کتنا time لیتی ہے 365 days and 6 hours آپ یاد رکھو 365 دن آسان کے لیے ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ 365 دن اور 6 گھنٹے ٹھیک ہے to complete one complete rotation around the earth so ارت لیتی ہے ایک سال یا یا 365 دن اور 6 گھنٹے to complete its revolution around the sun اوکی سو آپ کو یہ کلیر ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں دوسرا ٹوپک